بیس پڑھنی چاہیے اور صلاح تو تذبیع کا جب چاہے پڑھ لیں جب نوافل مکرو نہیں ہے اس وقت پڑھ لیں لیکن زہر سے پہلے پڑھنا زوال کے وقت ختم ہو جائے اور زہر سے پہلے یہ افضل ہوتی ہے اور اس کا طویل طریقہ ہے اس میں تذبیع ہوتی ہے سبحانہ اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پہلے تکبیر لگائیں سنا پڑھیں پھر پندرہ مرتبہ اس کو پڑھیں پھر علم شریف پھر صورت اس کے بعد دس مرتبہ پڑھیں اس طرح پھر رکو میں جا کے دس مرتبہ پھر رکو سے کھڑے ہو کے دس مرتبہ ایک سجدے میں دس مرتبہ پھر اٹھ کا دس مرتبہ پھر جائے اندر دس مرتبہ اس طرح ایک رکعت میں تقریبا یہ پچھتر بار ہو جائے گی اور کل تین سو بار اس طرح پڑھنی ہوتی ہے تمام رکعتوں میں اسی طرح ترتیب رکھیں اور وہ چار رکعت پڑھیں گے چار رکعت کی نفل کی نیت کر کے ادھا کریں